میل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر ٹیسٹیز مجود ہوتے ہیں جہاں سپامز بنتے ہیں میلز لاکھوں کی تداد میں سپامز پروڈیوس کرتے ہیں فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر دو آوریز مجود ہوتی ہیں جہاں ایم میچور ایکس مجود ہوتے ہیں فیملز کے اندر ہر منت ایک ریپروڈکٹیو سائیکل چلتا ہے جسے منسٹرل سائیکل کہتے ہیں یہ سائیکل تقریباً 28 دنوں کا ہوتا ہے اس سائیکل کے میڈ میں فیمل کی کسی بھی ایک آوری سے ایک میچور ایگ ریلیز ہوتا ہے یعنی ایک اووم ریلیز ہوتا ہے پھر یہ ایگ آوری سے فلوپین ٹیوبز کے اندر آتا ہے اس عمل کو اویولیشن کہتے ہیں یاد رکھئے گا اویولیشن کے بعد یہ ایگ فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر تقریبا 24 گھنٹے تک رہتا ہے یعنی ایک دن تک آویولیشن کے بعد یہ ایک فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر رہتا ہے سیکشوال انٹرکوز کے دوران میلز تقریباً تین سو میلین سپامز فیمیل کی وجائنا میں ریلیس کرتا ہے وجائنا کے پی ایچ لو یعنی ایسڈک ہونی کی ویرے سے بہت سارے سپامز وجائنا کے اندر مر جاتے ہیں بچنے والے سپامز فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر آگے حرکت کرتے ہوئے فلوپین ٹیوبز کے اندر آتے ہیں کچھ سپامز رائٹ سائیڈ والی فلوپین ٹیوب کی طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ سپامز لیفٹ سائیڈ والی فلوپین ٹیوب کی طرف چلے جاتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ سپامز تقریباً پانچ دنوں تک فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں پانچ دنوں کے بعد ان سپامز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب سپامز فلوپین ٹیوب کی طرف آگے حرکت کرتے ہیں تو اگر سپامز کو فلوپین ٹیوب کے اندر ایگ مل جائے تو ان سپامز میں سے کوئی ایک سپامز اس ایگ کے ساتھ فیوز کرتا ہے اور زائیگوٹ بنتا ہے یہ زائیگوٹ ایک ہی سیل ہوتا ہے جو کہ ڈیوائیڈ کر کے ایمبریو بناتا ہے پھر یہ ایمبریو یوٹرس کی طرف حرکت کرتا ہوا آتا ہے اور یوٹرس کی انر لائننگ کے اندر امپلانٹ ہو جاتا ہے یعنی یوٹرس کی انر لائننگ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اگلے نو مہینے یہ ایمبریو یوٹرس سے ہی خوراک لیتا ہے اور گروہ کرتا ہے